چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جس سے الگ نہ ہو پائے تو جل پر جم جاتی ہے جس سے چہرے کی جل بے جان اور بے رونک ہو کر خراب ہو جاتی ہے اور اس سے ہماری رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے ان وجوہات سے جل کی نمی اور چکنائی بھی برکرہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے ان مسائل کی وجہ سے جل پر کیل محصے داگ دھبے اور مختلف قسم کی پرابلم سمائے سکن پر آنے لگ جاتی ہیں اور یہ ہماتین کے لیے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بن جاتی ہیں ہماتین زمانہ قدیم سے اپنی جل کو نکھارنے کے لیے اپٹن کا استعمال کرتی آ رہی ہیں اس کے استعمال سے نہ صرف جل کے مدہ حلیے صاف ہو جاتے ہیں بلکہ جل بھی نکلنے کے بعد اس کی نمی برکرہ رہتی ہے اور اپٹن بنانے کے لیے آپ کو کوئی طریقے استعمال کیے ہوں گے جو کہ بہت ہی فائر مند ہیں مختلف طریقوں سے اپٹن بنائے جاتا ہے اپٹن میں کیمکلز کی امیزش نہیں ہوتی اور یہ ہر سکن ٹائپ کی موطین کے لیے یقصان مفید ہوتی ہے تو بازاری اپٹن استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اپنی گریلو قدرتی چیزیں یوز کر کیونکہ آپ اپٹن بنائیں جس سے آپ کے سکن کو کوئی ڈیمیج نہ ہوں کیونکہ بازاری اپٹن میں سم ٹائم اس میں کیمکلز ملے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ تو ہماری سکن کو بہت ہی اچھے ریزلٹس دیتے ہیں لیکن بعد میں ہماری سکن کو خراب کرتے ہیں ڈیمیج کرنا شکر جاتے ہیں تو کیمکلز سے بچنے کے لیے آپ گھر میں اپنی گھر کی چیزیں استعمال کر کے ایک اپٹن بنائیں اس اپٹن کو بنانے کے لیے آپ کو بہت ہی آسان اور سستی سی چیزوں کی زیاد پڑے گی جس میں حلدی آپ کو چہیے دس گرام سندھل پاؤڑر چہیے آپ کو دس گرام اکاش بیل پاؤڑر ایک جڑی بھٹی ہے اس کا پاؤڑر آپ کو چہیے دس گرام اور بے صنی JES com 40 اس کے لیے فرینڈز آپ کو چاہیے حسنی یوسف دس گرام گلے انار کا پاؤڑر انار کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو گلے انار کہتے ہیں اس کا پاؤڑر آپ کو چاہیے دس گرام اور روگلین ہس ایک طولہ چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو دودھ چاہیے ہوگا حسبے ضرورت دودھ آپ چاہے تو کچھا استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو کسی بھی پنساری شاپ سے مل جائیں گی کسی بھی سٹور سے مل جائیں گی جہاں سے ہم اپنے گھر کا سودا وغیرہ لیتے ہیں اور موسٹی ہمیں یہ پنساری کی شاپ سے مل جاتے ہیں سو فرینز بنانے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے حسنل یوسف سندل پاوڈر بلے آنار آکاش ڈیل اور ہلڈی کا پاوڈر ایک تیلی میں مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں روگنے ہس اور دودھ ملا کر آپ نے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور پھر نورمل پانے سے آپ اس کو دھولیں ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی جل نرمو ملائم اور چنکتار ہو جائے گی اور ہفتے میں دو بارس اپٹن کا استعمال کریں اس سے آپ کے چہرے میں دن بدن جونک آئے گی اور آپ کا چہرہ نکھتا جائے گا آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا چہرے میں دو تین دفعہ ارکے گلاب سے اپنے چہرے پر سپریے کرتے رہیں اس سے بھی آپ کی جل کی تازگی برقرار رہتی ہے چہرے کو سورج کی شوان سے بچانے کی ہم ممکن کوشش کریں اور گھر سے نکلتے وقت سن بلوک کا استعمال ضرور کریں تازہ پھلو اور سبجیوں کا استعمال ضرور کریں جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں فوٹس کا ویڈیٹیبلز کا ڈیوڈ کا استعمال بہت زیادہ کریں سیلیڈز استعمال کریں اس پہ آپ کی سکن بہت اچھی رہتی ہے آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی اچھا رہتا ہے اور اس سے آپ کی سکن بلوک کرتی ہے یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی اور آپ نئی سے نئی ویڈیو میری لکھتے رہیں گے اور اپیشیٹ کرنا مکنی فرینڈز اپنی دعا میں یاد رکھیں میری ویڈیوز کو دوسری اپنی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کو استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے بڑی یہ بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کرنیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی